رب شرح لصدر ویسر لأمر وحلل اقدتن من لسان یفقہ قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین وعلی آلہ وصحبہ ازمعین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عامر سورہ حدیث کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں آج انشاءاللہ تعالی آیت 26 اور 27 کی تفسیر پڑھیں گے آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت نے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بیان کیا اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو بھیجا ان کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اب آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 میں اللہ اپنے اصل مقصد کی طرف آگے بڑھ رہا ہے رسولوں کے مقصد کو پورا کرنے کے لئے جو ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اگر وہ اچھے ہوں تو ان کا مقصد رسولوں کا مقصد پورا ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے اور اگر وہ لوگ اچھے نہ ہوں اور اگر وہ دین کے اندر تحریف کر دیں بدلاؤ لائیں تو اس کی وجہ سے پورا کا پورا سسٹم خراب ہو جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اصل مقصد ہیں وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور دوسری چیزوں کو مقصد بنا لیا جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں آیت 26 کو اللہ رب العزت کا یہاں فرمان ہے کہ ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو بھیجا رسول بنا کر کے علیہم السلام وَجَعَلْنَا فِي دُرِّيَّتِهِمَن نُبُوَةِ اور آگے فرمایا ہم نے ان دونوں کی نسلوں میں نبوت کو رکھ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں نبیوں کا سلسلہ شروع کر دیا نوح علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ ان کی نسل سے تھے پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ سب ان کے نسل سے تھے پھر آگے فرمایا والکتاب پہلے چیز یہ ہے کہ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نسل میں نبوت رکھ کر کے اعزاز بکشا ساتھ میں ان کو کتابیں عطا کی یعنی کہ ان کو شریعتیں عطا کی جتنے رسول آتے گئے وہ اپنے ساتھ کتابیں لاتے تھے وہ ایک شریعت کا روپ لے لیتی اور اسی شریعت کی مطابق عمل ہوتا تو یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ جب بھی ایک رسول کو بھیجتا ہے تو ان کے ساتھ ایک کتاب بھی بھیجتا ہے جو شریعت ہوتی ہے اور اس کتاب اور اس رسول کے ماننے والوں کے لیے وہی طریقہ زندگی ہوتا ہے اور اسی شریعت کی مطابق ہی ان کو زندگی گزارنی ہوتی ہے فَمِنْهُمْ مُحْتَدْ ان میں کچھ لوگ ہدایت یا آفتہ تھے جو سیدھے راستے پہ تھے وہ اسی طریقے پہ زندگی گزارتے تھے جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور ان میں اکثر لوگ فاسق ہو گئے گنہگار ہو گئے اور انہوں نے راستہ کھو دیا اور غلط راستے پہ چلنے لگ گئے یہ نتیجہ تھا اس بات کا کہ اگر ہم اللہ کے بتائی ہوئے طریقوں پہ اپنی زندگی کو نہ گزاریں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم راہ بھٹک جائیں گے جو لوگ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو وہ ہدایت عافقہ ہوں گے وہ صحیح راستے پہ ہوں گے مگر جو لوگ اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے فاسق ہو جائیں گے یہ تھی آیت نمبر چھبیس اب آیت نمبر ستائیس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہا ہے تم قفینا علی آثارہم رسولنا اور ہم نے ان کے بعد رسولوں کو بھیجا ہمارے رسولوں کو بھیجا وقفینا بے عیسی ابن مریم اور ہم نے عیسی ابن مریم کو بھیجا وآتیناہو الانجیل اور ہم نے انہیں انجیل دیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اصل مقصد بیان کیا ہے اور اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے شروعات اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجنے کے ذکر سے کیا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک کر کے کئی رسولوں کو بھیجا ہے بہت سارے رسول آئے جو اللہ کا پیغام لاتے تھے اللہ کی طرف سے ہدایت لاتے تھے اور اس کے مطابق عمل کرنے کیلئے اپیل کی جاتی تھی اہوان کیا جاتا تھا آگرہ کیا جاتا تھا اور جو لوگ اس کے مطابق زندگی گزارتے تھے تو ان کو کامیابی ملتی تھی اور جو اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تھے جو اپنی منچہ ہی زندگی گزارتے تھے تو وہ لوگ گمراہ ہو جاتے تھے وہ لوگ فسق و فضور میں پڑھ جاتے تھے فاسق ہو جاتے تھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور ان کو ساتھ میں کتاب انجیل بھی دیا تاکہ جو آپ کے ماننے والے ہیں وہ اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارے وَآَتَيْنَاهُ الْإِنجِيل اور ہم نے انہیں انجیل دیا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ تَبَعُوهُ رَعْفَتٌ وَرَحْمَةٌ اور جنہوں نے ان کی اتباہ کی یعنی کی عیسیٰ علیہ السلام کی اتباہ کی ان کی دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعفت اور رحمت ڈال دیا رعفت کہتے ہیں دل کی نرمی کو یعنی کی جب دل بیچین ہوتا ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر کے اور جب دل تڑپ اٹھتا ہے تو اس سے رعفت کہتے ہیں اور اس کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے رحمت یعنی کی رحم کرنا تو پہلے رعفت ہوتا ہے پھر رحمت ہوتا ہے اسی مطابق اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی دل میں یہ دونوں چیزیں پیدا کر دی جو اس بات کے دلیل ہے کہ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ دونوں باتیں موجود تھیں اسی لئے ان کے ماننے والوں کے دلوں میں اللہ رب العزت نے رعفت اور رحمت دونوں جذبات پیدا کر دیئے تاکہ اس سے جو ان کو فائدہ ملنا چاہیے تھا وہ مل سکے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا تو ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے رعفت اور رحمت کو پیدا کر دیا اب اصل مقصد آگے بیان کیا جا رہا ہے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو نہیں مانا اور اپنی طرف سے انہوں نے اپنی من چاہیے زندگی گزارنا چاہیے انہوں نے رہبانیت کا ایجاد کیا کہاں گیا ورحبانیتا ابتدعوہ ما قتبناہ علیہم اور انہوں نے اپنی طرف سے رہبانیت کو گڑھ لیا اپنی طرف سے رہبانیت کا ایجاد کر لیا ہم نے اسے کمبل سری نہیں کیا تھا انیوارے نہیں کیا تھا ہم نے اسے ضروری قرار نہیں دیا تھا رہبانیت کہتے ہیں دنیا سے کٹ کر کے صرف آخرت کی فکر کو دل میں لانا اور دنیا کی کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو کٹ لینا چاہے وہ پریوار ہو چاہے وہ رشتداری ہو چاہے مال دولت ہو یا اسی طریقے سے باقی دوسری چیزیں جو دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان تمام چیزوں سے خود کو الگ کر لینا یہ رہبانیت ہے تو اسلام کے اندر رہبانیت کی کوئی جگہ نہیں ہے اللہ تعالی نے اس بات کو یہاں بتا دیا کہ انہوں نے خود رہبانیت کا ایجاد کیا تھا اللہ نے ان پر اس چیز کو کمبلسری نہیں کیا تھا یہ اس بات کے دلیل ہے کہ اسلام کے اندر اللہ کے دیے ہوئے قانون کے اندر رہبانیت کی کوئی گنرائش نہیں ہے اس مقصد سے اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کی ہی نہیں ہے اور اس مقصد سے اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں بھیجائی نہیں ہے انسان کا اصل مقصد یہ ہے کہ دنیا ہمیں رہ کر کے دنیا میں زندگی گزار کر کے اس دنیا کی زندگی میں خود کو کھپا کر کے آخرت اپنی بنانی ہے تو یہ ہے وہ زندگی کا طریقہ جو اللہ تعالی نے ہمیں سکھایا ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی ہمیں سکھایا ہے اور اللہ کے تمام رسولوں نے بھی یہی طریقہ بتایا اپنے ماننے والوں کو اور اپنی کتابوں کے اندر بھی اللہ تعالی نے اس طریقے کا ذکر کیا ہے لیکن وہ طریقہ جسے عیسائی رہبانیت کے نام پر اختیار کرتے تھے اس کی کوئی گنرائش نہیں ہے کسی بھی دین کے اندر کوئی گنرائش نہیں ہے عیسائیوں کے اندر رہبانیت کا ایسا ایسا نتیزہ نظر آیا کہ وہ لوگ اپنے ماباپ سے خود کو جدا کر لیتے تھے ان سے ملتے نہیں تھے کسی بھی قیمت میں ان کے پاس نہیں جاتے تھے کہتے تھے کہ وہ تو دنیاوی ماباپ ہیں تو ہم ان کے قریب نہیں جائیں گے اسی طریقے سے شادی بیاں نہیں کرتے تھے اور اپنے بھائی بہنوں سے بھی دور رہا کرتے تھے اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتے تھے مانیئے کہ اس دنیا کے اندر ان کے علاوہ کوئی اور شخص ہے ہی نہیں اگر ہے تو اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو اس طریقے سے وہ لوگ اپنی زندگی کو گزارتے تھے اور اس طریقے سے انہوں نے اپنی دین کے اندر یعنی کہ وہ دین وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس کے اندر اپنے طرف سے مند مانی کرتے ہوئے انہوں نے اس چیز کو ایجاد کیا اس چیز کو پیدا کیا اور اسی کو اپنا اصل مقصد بنا لے گئے تو اس کا نتیزہ یہ نکلا کہ ان کے اندر اتنی گمراہی ہوئی کہ وہ گمراہی جب قرآن نازل ہوا تب تک اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ رسول علیہ السلام نے اس کا پورز اور مخالفت کیا اور اسلام کے اندر اس کے لئے کوئی جگہ باقی نہیں رکھی اور اپنے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتا دیا ایک صحابی تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ کبھی زندگی شادی نہیں کریں گے ایک صحابی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ وہ پوری رات اور ہر رات عبادت میں گزاریں گے اور ایک صحابی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ میں ہر روز روزہ رکھوں گا بگر روزے کے کوئی دن نہیں گزاروں گا تو ان باتوں کو سننے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں میں روزہ رکھتا بھی ہوں نہیں بھی رکھتا ہوں میں راتوں کو عبادت کرتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ میرا طریقہ ہے اگر کوئی اسے نہ پسند کرتا ہے تو وہ میرے طریقے پہ نہیں ہیں میری امتیوں میں سے نہیں ہیں اس انداز سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے رہبانیت کی جڑھی اکھار دی اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ اسلام کے اندر رہبانیت ہے ہی نہیں مگر یہ جو کمی کوتا ہی تھی وہ عیسائیوں کے اندر پائی جاتی تھی اور انہوں نے رہبانیت کو گڑھا اور ان کے دین کا یہ سب سے اہم حصہ تھا رہبانیت رہبانیت کو اختیار کرنے والوں کو ہی وہ لوگ چرچ کے ذمہ دیا کرتے تھے انہوں نے ایسا کیوں کیا آگے قرآن میں بتایا گیا ان کا مقصد اس سے صرف یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنطی حاصل کرنا چاہتے تھے خود اپنے طرف سے انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم اگر ایسا کریں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا اگر ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا اگر ہم دنیا سے خود کو کاٹ لیں گے اور صرف آخرت کی فکر میں لگ جائیں گے دنیا کی رشتداری دنیا کے کامکاز اور دنیا کی باقی مشکولیت سے خود کو اگر در کر لیں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا اور اپنے اوپر پریشانی لاتے تھے زیادہ سے زیادہ وقت تک کھڑے رہ کر کے عبادت کرتے تھے بعض کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے کئی کئی سال بگر بیٹھے عبادت کیا بعض کے بارے میں کہا گیا کہ وہ چالیس سال تک سوئی نہیں تو وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر اس انداز سے اگر ہم عبادت کریں گے تو اللہ خوش ہوگا مگر انہوں نے کبھی بھی اس چیز کا احساس بھی نہیں کیا کہ اللہ کو جس پاس سے خوشی ہوگی وہ یہ ہے کہ ان کے نبی کی بات کو مانا جائے ان کے رسول کی بات کو مانا جائے اور کتاب میں انہوں نے جو نردیشن دیا ہے اس ہدایت کا مطابق زندگی گزارے جائے اگر اس طریقے سے زندگی گزار لی جائے تو اللہ خوش ہو جائے گا اس کے لئے اپنے طرف سے اپنے اوپر باقی چیزوں کو لادنا جو جس کا ذکر ہی اللہ تعالی نے کبھی نہیں کیا ہو جس چیز کی ذمہ داری اللہ تعالی نے نہ دی ہو ان چیزوں کی طرف جانا اس کے طرف آگے بڑھنا اور ان چیزوں کو اپنے اوپر لادنا یہ بیوکوفی کے سوا کچھ نہیں ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ایجاد کیا رہبانیت اور پھر گمراہ ہو گئے کیوں گمراہ ہوئے اس کے بارے میں آگے بتایا جا رہا ہے انہوں نے جو اپنے اوپر لاغو کیا جو اپنے اوپر لازم کیا جو اس کا حق تھا وہ اس حق کو ادا نہ کر سکے اور چونکہ وہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں تھی اکثر لوگ اس چیز سے پھر گئے اور اکثر لوگ اس میں ناکام ہو گئے ایک انسانی جذبات ہوتی ہے اس جذبات کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے جو ان لوگوں نے کھیلا اور کھیلنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگ نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے وہ دونوں ہی جہاں کو ہار گئے اور ناکام ہو گئے تو عیسائیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی اتباہ کو اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے عجر عطا کیا کہا گیا فَآتَيْنَ الَّذِينَ آمَنُ مِنْهُمْ عَجْرَهُمْ تو ان میں جو ایمان لانے والے تھے انہیں ہم نے ان کا عجر عطا کیا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُون اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق تھے گمراہ تھے راستہ بھڑکے ہوئے تھے یہ دو آیتیں ہمیں یہ بات سکھاتی ہیں کہ جس شخصیت کو اللہ رب العزت نے رسول کی حیثیت سے ہمارے لئے بھیجا ہے اور ان کے ساتھ جو کتاب بھیجی گئی ہے وہی اصل ہے اور اسی کی مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے اگر اس میں ہم اپنے طرف سے کوئی چیز ایجاد کرنا چاہیں تو اس کا نتیزہ یہ نکلے گا کہ ہم لوگ اپنی ناکامی کا خود ذمہ دار ہوں گے ہمارے آخرت بھی جائے گی اور ہماری دنیا بھی جائے گی بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے طرف سے کوئی عمل نہ گڑیں ہم اپنے طرف سے کوئی عمل ایجاد نہ کریں اور جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اسی طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اسی میں کامیابی ہے اسی میں بھلائی ہے دونوں جہاں کی بھلائی اسی میں ہے اور دونوں جہاں کی کامیابی اسی میں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دو آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم لگا موسیقی موسیقی